السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک وراب دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ایوٹ کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں مالی مشکلاتوں کا شکار ہوں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرے رسک و مال میں اضافہ ہو جائے مال و دولت میں اضافہ ہو اور میری تمام مالی مشکلاتیں حل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتایا کرتے تھے بلکہ آپ تو بڑے ہی مقتصر سے وظیفے بتایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسک و مال میں اضافہ ہو مال و دولت میں اضافہ ہو تمہاری سارے مشکلاتیں حل ہو جائیں اور اللہ کے گیپ کے خجانوں میں سے تمہارے گھر رسک پہنچے تو تم جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو ایک بار سور اکلاس اور گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوا کریں ایک بار سور اکلاس گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کر لیا کریں اور اس کے بعد ایک بار درود پڑھ لیا کریں تو بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں ایک بار سور اکلاس پڑھیں اور ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ ایک اور ذکر ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی تنگ دستی بیان کرنے لگے کہ میں گربت سے نیچات چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ کے گیپ کے خجانوں میں سے میرے گھر رزق پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گربت دور ہو اور تمہارے گھر اللہ کے گیپ کے خجانوں میں سے رزق پہنچے تو سب سے پہلے تم باوضو ہو جاؤ تم اگر ہر وقت صرف باوضو رہو گے تو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بے حساب رسٹ پہنچائے گا اور تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق نصیب ہوگا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو میرے پیارے دوستو کتنا آسان سا عمل ہے صرف باوضو رہنا ہے اور باوضو رہنے کا ایک اور یہ فائدہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ گھسا آتا ہے تو باوضو رہنے سے گھسا تھنڈا ہو جاتا ہے اور باوضو رہنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھیں ہوں گے جو کی سردیوں میں اسی وجہ سے ہی نماز نہیں پڑتے کہ ان کو وضو کرنا ہوتا ہے تھنڈے پانی سے کتراتے ہیں تو اگر آپ کا وضو کیا ہوا ہوگا تو آپ کو شیطان نہیں بھڑکائے گا اور آپ نماز کے لیے فوراں تیار ہو جائیں گے رزق میں برکت کے لیے ایک اور عمل ہے جس سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ عمل کیا ہے اللہ کے تین صفاتی نام ہیں یا حیو یا قیوم یا وہابو اگر آپ یہ تین نام روزانہ سو دفعہ پڑھ لیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے ان تین ناموں کو فضل کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی کیپ کے خجانوں میں سے رزق پہنچتا ہے اور اس کی تمام تنگدستی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بے حساب نواز دیتا ہے رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے ایک اور بہت خوبصورت اور آسان سا وظیفہ ان ناموں کو ایک ساتھ ملا کر سات دفعہ پڑھیں کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ہو گیا ایک دفعہ پھر دوبارہ سے پڑھیں گے یہ دو دفعہ ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ نے سات دفعہ پڑھ لینا ہے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درو شریف کے ساتھ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ایک اور عمل ہے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے لیے رزق سمحلنا مشکل ہو جائے گا یہ اتنا برکت اور فضیلت والا عمل ہے وہ ہے سورہ واقعہ سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے جس سے اللہ کے گیپ کے خجانوں میں سے رزق پرستا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس انسان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لیا کریں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ سمحلنا مشکل ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بھی حمدی ہی پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو بڑا ہی آسان سا عمل ہے جب بھی آپ کو موقع ملے فرصت ملے سبحان اللہ و بھی حمدی ہی پڑھ لیا کریں اس کے علاوہ رزق و مال میں برکت کے لیے ایک اور پیارا سا وظیفہ یہ ہے کہ دو سو بار سور اخلاس شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درو شریف کے ساتھ کسی بھی ٹائم ٹائم کی کوئی پاوندی نہیں ہے جب بھی آپ کو فرصت ملے دو سو بار سور اخلاس پڑھ لیں یہ عمل بڑا ہی جوردست ہے مجرد وظیفہ ہے اور اس کے ایک نہیں نونو فائدے ہیں اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ دو سو بار سور اخلاس پڑھنے سے نونو فائدے کون سے حاصل ہوتے ہیں تو اس سے نونو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ تین سو دروازے رسک کے کھولے جاتے ہیں جو شخص جو مسلمان بہن بھائی دو سو بار سور اخلاس پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے تین سو دروازے رسک و دولت کے کھول دیے جاتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے پچیس رمضان المبارک یعنی الویدہ جمعے کے لئے ایک بہت خاص اور چھوٹا سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے اس کو آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے ہی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم آپ کو ہر ایک دن کے حساب سے وظیفہ بتا رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو یہ وظیفہ پچیس رمضان مبارک یعنی الویدہ جمعے کے لئے سجیست کریں گے آپ رمضان المبارک کی کسی بھی تاریخ کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی بھی تاریخ کو اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اگر آپ آخری عشرے کے الویدہ جمعے میں اس وظیفے کو کرتے ہیں تو زیادہ برکت اور فضیلت ہوتی ہے کیونکہ آخری عشرے میں تعاق راتیں بھی آ جاتی ہیں اگر یہی وظیفہ ستائیس رمضان کو کیا جائے تو اس کا پلڑا اور بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا کیونکہ ستائیس رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا اور اس کا ایک دوسرا اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات شب قدر کی رات ہوتی ہے شب قدر میں اگر آپ ایک رات جاگ لیتے ہیں اور ایک رات عبادت کرتے ہیں تو اس ایک رات کا ثواب اتنا ہے کہ مانو جیسے آپ نے اسی سال چار مہینے عبادت میں گزار دئیے اب وظیفہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کا ایک پاک صفاتی نام ہے المغنیوں اس نام کو آپ ستر دفعہ پڑھیں گے کوئی زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے صرف دو منٹ کا یہ وظیفہ ہے تو ستر دفعہ المغنیوں پڑھیں شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درو شریف کے ساتھ بس اتنا سا ہی یہ وظیفہ ہے رمضان کے الویدہ جمعے کو کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ٹائم کی کوئی بھی پاوندی نہیں ہے تو یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنے رزق کو مال کے لیے مال و دولت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی گیپ کے خزانوں میں سے رزق پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا تو میرے پیارے دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ